السلام علیکم ٹوال میرے فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل لائف سٹائل ویت سادیا بدر یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ کڑی پکوڑا بنایا تھا میں نے فرائیڈے والے دن کڑی پکوڑا بنایا تھا میں فرائیڈے کو اپنے بھائی کے گھر گئی تھی تو میں ان کے لیے یہ زبردست کڑی پکوڑا بنا کے لیے گئی تھی گرمیوں کے دن ہے کڑی بہت مزیکی لگتی ہے ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ دن کے ٹائم کھائیں کڑی بہت یمی لگتی ہے اور بہت مزیکی لگتی ہے اور یہ میں نے ان کے لیے کڑی بنائی تھی especially کیونکہ ان کو میرے ہاتھ کی کڑی بہت پسند ہے ہم سب فرائیڈے کو ان کی گھر گئے تھے پھر ڈینر میں بھائی نے ہمارے لیے چکن کڑائی بنائی تھی چکن کڑائی بہت مزیکی بناتے ہیں میں جب بھی جاؤں تو ان سے صرف چکن کڑائی اور بریانی کی فرمائش کرتی ہوں اور دونوں چیزیں بہت آؤٹسٹننگ بناتے ہیں اور چکن کڑائی تو بہت ہی مزیکی بناتے ہیں تو میں نے سوچا آپ سے ان کی ریسپی شیئر کروں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف چار در چکن کڑائی میں ٹرماتر زیادہ ڈالیں گے ایک درمیانے سائز کے پیاز لیے ہم نے پیاز کو اچھی طرح پتلا باریک باریک کاٹ لیجے ایک چمچ ادرک لسن کا پیسٹ لیا ہے اور آلموسٹ ایک کلو جو ہے چکن ہے چکن کو دھو کے اچھی طرح ڈرائی کر لیجے گا اس کے بعد ہم نے ایک پین لیا ہے اور یہ کڑائی بلکل جو ہے کڑائی لیے جو بلکل جو ہے جو ہمارے ریسٹورنٹس میں ہوتی ہے جس کڑائی میں چکن بنتی ہے چکن کڑائی بنتی ہے یہ بلکل اسی ٹائپ کی کڑائی ہے اور اس میں بہت مزی کی چکن کڑائی کے ایک الگ سا ہی فلیور آتا ہے آپ لوگ بھی اس کڑائی میں ٹرائی کر کے دیکھئے گا دو ٹیبل سپون ہم نے آئل یوز کیا ہے اس کڑائی کے اندر تو آپ کو بہت مزی کی کڑائی جو ہے چکن کڑائی جو ہے آپ کی مزی کی بنے گی اور آپ کو بلکل وہی جو ہے ٹیسٹ آئے گا جو آپ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھاتی ہیں اس کے بعد ہم نے پیاز کو تھوڑا سا سوتے کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ادرک لرسن کا پیز ڈال لیا ہے میں نے بھائی سے کہا کہ میں آپ کے ویڈیو شیئر کروں گی اور اپنے فرینڈز کے ساتھ تکہ وہ بھی دیکھیں اور اپنے گھر میں بنائیں اپنی فیملی کے لیے اور ان کو بھی بہت آپ لوگ بھی اپنی فیملی کے ساتھ کھائیں اور انجوائے کریں اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا ادرک لرسن بھی سوتے ہو گیا تو ہم نے اس کے اندر پورا اپنا چکن تھا ون کے جی وہ ہم نے ڈال دیا اب چکن کو تھوڑا سا اس میں بھونیں گے تاکہ چکن کا جو ہے وہ کلر چینج ہو جائے تو بھائی جو ہے کڑائی بنا رہے تھے اور میں ان کی ویڈیو بنا رہی تھی یہ دیکھیں اب جب چکن کا کلر ہے برکل چینج ہو گیا ہے چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے تاکہ چکن جو ہے اچھی طرح گل جائے اب ہم جاتے تھے سپائسیز کی طرف ایک چمچ سرخ مچ کا پاورڈر لیا ہے میں نے ایک چمچ جو ہے ہاف ٹیبل سپون کر لے نمک اب اپنے حساب سے ڈال لیں جو میرا ٹیبل سپون تھا وہ ڈیفرنٹ تھا یہ ہم نے موٹی میرچ لیے دادر میرچ جس کو کہتے ہیں وہ لی ہے اس کے بعد ایک چمچ ہم نے یہ زیرا پاورڈر لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک چمچ جو ہے کالی مرچوں کا پاورڈر لیا ہے ایک چمچ جو ہے اس میں ہم نے سوکے دھنیا کے ڈالا ہے اور اس کے بعد ہم ایک اور چمچ جو ہے سوکے دھنیا کا پاورڈر استعمال کریں گے کیونکہ دھنیا کا جو ہے فلیور ہے وہ بہت زبردست آتا ہے سوکے دھنیا پاورڈر کا فلیور بہت مزے کا لگتا ہے چکن کڑائے کے اندر اور یہ تھوڑی سی پنچ سی ایک پنچ جو ہے ہم نے ہلدی یوز کی ہے یہ ہو گئے سارے اس کے سپائسیز اور یہ جو ہم نے چارے دھر ٹرماتر لیا تھے اس کا اچھی طرح ہم نے پیسٹ بنا لیا جوسر کے اندر اچھی طرح سے بلینڈ کر کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا اچھی طرح سے ایک پیسٹ بنا لیا اب یہ دیکھیں ہماری چکن کڑائی اچھی طرح گل چکی ہے اور اس کا کلر بھی اچھا خاصا چینج ہو گیا چکن بلکل فریش تھا اس لیے جلدی بن جاتا ہے اگر چکن جو ہے آپ کا فریزر کا ہو تو وہ ٹھوڑا ٹائم لیتا ہے گھنے ملے اگر 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 فریش چکن آئے تو وہ بہت جلدی ریڈی ہو جاتا ہے اب ہم نے اس کے اندر چار ٹرماتروں کی جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ ڈال دیا ہے یہ بھائی نے آدھا کپ یہاں پہ دہی لیا اس کے اندر ہم نے زیرہ ڈالا ہے وہ تھوڑا سا دودھ ڈال رہی ہیں تاکہ دہی کی کنسیچنسی کو تھوڑا سا پتلا کیے جائے اور اس کو ہم دونوں چیزوں کو اچھی طرح بیٹ کر کے رکھ لیں گے اب یہ دیکھیں ٹرماتروں نے اچھی طرح اپنا کلر چوڑ دیا ہے اور کتے زبردست کلر لگ رہا ہے کڑاہی کا ہماری کیونکہ بلکل ریڈ ریڈ لوک آ رہی ہے اور ٹرماتروں کی پیوری بنی ہوئی ہے اور ہم نے اس میں سارے سپائسز ڈال دیں گے جتے ہم نے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا تو سارے سپائسز ڈال کر دیں اس کے اندر اور پھر اچھی طرح سے اس کو ہلائیں اس کو مکس کریں تاکہ سارے سپائسز ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہمارا بکل چکن جو ہے آل موسٹ ریڈی ہے اب ہم نے جو مکسچر تیار کیا تھا دہی دودھ اور زیرے کے ساتھ جو بلند کر کے رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں ہاف کپ جو دہی لیا تھا دہی والا یہ جو ہم اپنے چکن میں جو ہے ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اب اس میں آہستہ آہستہ کر کے آپ اس میں ایڈ کریں اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں تاکہ جو سارا دہی ہے وہ اچھی طرح جو چکن میں ہے چکن اور چکن کے مسالے میں مکس ہو جائیں اب اس کو اچھی طرح سے چمچ ہلا کے آپ مکس کر دیں اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو دھیمی آنچ پہ جو ہے ڈھک کے جو ہے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے پیسٹ جو ہے وہ مکس ہو جائیں اب یہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد جب ہم نے دیکھا تو زبردست قسم کی چکن کڑائی ریسٹورنٹ سٹرائل چکن کڑائی ہماری ریڈی تھی اور کلرز دیکھیں کہ تے خوبصورت کلر لگ رہا ہے چکن کڑائی کا رنگت کتنی اچھی ہے اور ٹیسٹ تو لا جواب تھا آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ آپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آئے گی اور برکل ویسا ہی ٹیسٹ ہوگا جیسے آپ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھاتے ہیں ہم تھوڑی سی گانشنگ کر دیتے ہیں یہ دھنیا کو کٹا تھا اور دھنیا کے ساتھ اس کی گانشنگ کر دیئے دیکھیں کلرز کے تے زبردست لگ رہے ہیں ادرک آپ چاہیں تو ادرک کو بھی جولین فارم میں کٹ کے جو اس کی گانشنگ کر سکتے ہیں کڑائی پر اپنی اور ٹیسٹ میں جو بلکل ریسٹورنٹ سٹائل لگے گی آپ لوگ ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور جو ہے آپ کو ضرور مزہ آئے گا اور پھر ہم نے اس کے بعد یہ سبز مرچے جو ہے سابز مرچے جو تھے ایڈ کر دی تھی سبز مرچے بھی ہم نے اس میں اور بہت یمی سی بنی تھی آپ بھی اپنی فیملی کے ساتھ ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک لازمی دیجئے گا کہ آپ کو یہ چکن کڑائی کیسی لگی اور مجھے تو بہت مزہ آیا تھا یہ آپ کو بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اللہ حافظ